دل کی طرف سے آپ سب کو محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں آنے پر دل کی عطا ویرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جز محمد کے کسی کا جسم نورانی نہیں جز محمد کے کسی کا جسم نورانی نہیں مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی سانے نہیں اس لیے کہ وہ غریبانو سمجھے امیرہ تچنگا وہ غریبانو سمجھے امیرہ تچنگا میں سونے نبی دے سونہ دے سل کے مصطفیٰ پھر کیوں نہ کہیں مصطفیٰ کا دو جہاں میں بولی رہا کوئی بھی سانی نہیں مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی سانی نہیں اور مانگنے کوئی آئے تو سلا دیتے ہیں مانگلے کوئی آئے تو سرہ دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں کالیا کوئی جو دیتا ہے پھر وہ دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں کہ کیوں نہ کہے جز محمد کے کسی کا جسم نورانی نہیں مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی سانی نہیں اور سیرت ایسی آقا کی سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے سورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے پاؤ ایسے کہ جبریل چوما کرے پاؤ ایسے کہ جبریل چوما کرے تو پھر کیوں نہ کہے مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی سانی نہیں اور پھر پنجابی والا مصرہ کہ سونا کئی سسیاں قربان تہے تھوں سونا میری زبان شکی پنجابی نہیں ہے میں آپ کو معلوم ہے نیٹف دکس بھی کروں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں مزور کی محبت میں کہ سونا کئی سسیاں قربان تہے تھوں کئی خان پنل تیرے بارے کئی رانجے چھڑ اپنیا ہی راں کئی رانجے چھڑ اپنیا ہی راں تیرے در پانی بھر دے کہ یوسف تیری دید دی خاطر حق بل بل ارزاں کر دے تو پھر کیوں نہ کہے مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی ساری نہیں تے او بدیاں تے بدلے جزا دینے والا خدا نال رشتے ملا دینے والا اس محمد کے کسی کا جسم نور آنی نہیں اور پھر ہم نے مانا ہے ہم نے مانا ہے خوبصورت ہے یوسف بہت مگر ایسی ظلفیں ایسا چہرہ ایسی پیش آنی نہیں اور حاضری دیکھر تو دیکھو کوچہ سرکار میں کون کہتا ہے کہ علاج تنگ دامانی نہیں اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ناطم رسول مقبول پیش کرنے کے لیے ڈبلن کے نہایت ہی معشی و معروف ناطخان سید حافظ جواد حیدر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس سٹیج پر آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نظرانہ پیش کریں سللاف علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلان اللہ�fort گزارک شایر کی سرکاری تو اب صلی اللہ detector ملکہ باؤازے گولانی قادم شفیر نظرانہ کی رزقش بڑی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 تمامی عزیز سے بزرچے بہوازے بلندوشی بری صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رے تمہارا شہے کل ہو کر زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری یا رسول اللہ تم بنا دوگے تو اگر قیامت میں بھی بن جائے گی تم بنا دوگے تو محشر میں بھی بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری یہ قابل شہر ہے یا رسول اللہ گناہم کرے گناہم کرے کرم حق کرے یا رسول اللہ گناہم کرے کرم حق کرے یا رسول اللہ یہ تو خاطر ہے تمہاری ساری اب جو یہ ناج جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ ملاد شریف سے تعلق ہرکتی ہے تو اگر یہ سب مل کے پڑھے تو بڑا ذوق آئے گا تیرا کھاوام تیرے گیت گاوام یا رسول اللہ تیرا کھاوام تیرے گیت گاوام یا رسول اللہ تیرا کھاوام تیرے گیت گاوام یا رسول اللہ تیرے گیت گاوام یا رسول اللہ حلیمہ کرکوی میں کے کبھی سرکار میں کے میں کے میں کےڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ میں کےڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرہبا سندار کی آمد مرہبا سب مل کر بولو مرہبا پنٹھار کی آمد مرہبا ذرا جھوم کے بولو مرہبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر پہ بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اس محفل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدینہ پاک کے اندر میری ہو یہ عبادت ہے مدینہ پاک کے اندر میری ہو یہ عبادت ہے تیرے روزے سے نہ نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرہبا منتار کی آمد مرہبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرہبا سرکار کی آمد مرہبا ہم کے ذکر کو بلند کر دیا میں اپنے معزز مہمان سید عبدالقدیر شاہ صاحب سید فیضر حسن شاہ صاحب بشیر الحسن ان کو علاوہ دوں گا کہ وہ ادھر سٹیج پر تشریف ہائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ میں ارسی یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو قرآن کے اندر بلند کیا اور فرمایا محبوب ورفانا لکر ذکر محبوب ہم تیرے ذکر کو آج کے بعد بلند کر رہے ہیں کیسے گلند کر رہے ہیں محبوب تیرے ذکر کو ورفانا لکر ذکر ایسے گلند کر رہا ہوں کہ محبوب آج کے بعد توحید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی پیارے جبرائیل میرا ہوگا خدمت تیری ہوگی براغ میرا ہوگا سواری تیری ہوگی پیارے چہرہ تیرا ہوگا بد دعا میں بولوں گا ذکر تیری ہوگی ولیل عزا سجا میں بولوں گا اخلاق تیرا ہوگا انکل علا قلق عظیم میں بولوں گا بول تیرا ہوگا انہو لقول عظیم میں بولوں گا ہاتھ تیرا ہوگا ید اللہ فوق ایدیہم میں بولوں گا پیارے توحید میری ہوگی لا الہ الا اللہ کا چرچہ دنیا میں تو بلند کرے گا رسالت تیری ہوگی محمد الرسول اللہ کے ترانے میں گا ہوگا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کہ رسالت تیری ہوگی محمد الرسول اللہ کے ترانے میں گا ہوگا اور اس کی ابتداء قرآن اور اللہ نے یوں فرمائی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِبَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِهِ يَا اِيُحَلَّنِينَ آمَنْ يُسَلُّو عَلَىٰهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جب بھی آیت صحابہ اکرام نے سنی تو ان میں حضرت حسان بن ثابت تھے وہ پھر لکھتے ہیں اس ناعت کی ابتداء چونکہ ہو گئی وہ پھر اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اپنا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَا فَتْوَائِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاءُ آقا آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی اور آقا کیسے دیکھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاءُ آقا آپ جیسا جمیل آج تک کسی مانے جنا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّا مِّنْكُلِّ عَيْبٍ آقا آپ کو دیکھ کر آپ کی ذرفوں کو دیکھ کر آپ کی چہرے کو دیکھ کر آپ کی پشانی کو دیکھ کر آقا یوں رکھتا ہے خُلِقْتَ مُبَرَّا مِّنْكُلِّ عَيْبٍ گویا کہ اللہ نے آپ کو بغیر کسی ایم کے پیدا کیا ہوگا خُلِقْتَ مُبَرَّا مِّنْكُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ اور آقا یوں لگتا ہے کہ جیسے جب رب نے آپ کو بنایا تھا رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا تھا جب یہ نات کا سلسلہ قائم رکھتے ہوئے شیخ صادی رحمت اللہ نے آتے ہیں لکھتے ہیں بَلَغَ الْأُولَابِكَ مَعَلِهِ كَشَفَدُّ جَا بِجَوَانِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ وَخِسَارِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ پھر جب امام بُسیر رحمت اللہ تعالی کے بقت آتا ہے آپ لکھتے ہیں مَوْنَا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَسَّقَلَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَسَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَاجَمِينِ اور پھر حضورت جامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سگت راہ کاش نام جامی بودے آقا کاش آپ کا کوئی کتہ ہوتا اس کا نام جامی ہوتا سگت راہ کاش نام جامی بودے کہ آمد تر زبانت گاہے گاہے آقا کبھی تو آپ کی زبان اقدس پر جامی کا نام تو آتا جب بولاد کا سلسلہ حضرت مولانا قدسی رحمت اللہ علی کے پاس آتا ہے فرماتے ہیں مرحبا سید مکی مدلی العربی مرحبا سید مکی مدلی العربی دلو جاں بعد فداعیت چے عجب خوش رکھا بھی پھر حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اپنے وقت میں کہ نمید آنم چے منزل بود نمید آنم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم وحرسو رکھ سے بسم البود وحرسو رکھ سے بسم البود شب جائے کہ من بودم اس دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر و قادری لکھتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا اب اسی نات کو برقرار رکھتے ہوئے آقا کی نات پڑھنے کے لئے میں دعوت دوں گا ہماری مزیز میمان سید فیض الحسل شاہ صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں ضرور ایسات اسلام کی بادہ ساتھ کے نات پڑھنے کے لئے پیش کریں اس کے بعد انشاءاللہ مسائل کا خطاب لکن سلی اللہ علیہ وسلم موسیقی عشق فیر فکیر دار مرتبائی عشق فیر فکیر دار مرتبائی لیر جول میاں تی پڑے علم نظہ دی جیت محمدی تی کوئشک دا حرف مغول میاں سباہی نمید سباہی نمید سباہی نمید سباہی نمید سباہی نمید تی پڑے علم نظہ دی جیت محمد تی کلمہ کلام قبول میاں تی داوے زہد یا باد تا دکھ کریے تی عشق باجن جاکنا مول میاں سباہی نمید تی منظر عشق دی بچ مقصود ملدان تی جیرے ہارنے تول فدول میاں تی بارس شایات کا تی کرم رب دائی سباہی نمید تی جمع کی تائشک تسعود میاں ترائے تکبیر سباہی نمید ترائے رسالت یا سباہی نمید تی جیرے 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 سب سباہی نمید شہر موسیقی سبحان اللہ یا رسول اللہ میرے آقا میرے دل خدر دل آتا کیا مجھے دل والا بنا کیا مجھے دل والا بنا کیا میرا شکر کیا میرے دل رکھا میں کروں تو کیسے ہدا کروں مجھے دل والا بنا کیا مجھے دل والا بنا کیا مجھے دل والا بنا کیا دل اللہ مجھے دل والا بنا کیا ہمیں دو جہاں سے چھوڑا دیا یہ عنایتیں یہ نوازشیں ہمیں دو جہاں سے چھوڑا دیا تیرا شکر لیا مصطفی مجھ مرمان جیہاں سے چھوڑا دیا بلو بلو راوے کاما لے ہی کاشا فرد جا بے جمال لے ہی حسو نظمی ہو کے ساتھ رہی سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی مرحبا 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 عامد مصطفا جدیا راما بڑے دیکھ دے لگے مرحبا 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 ماری کلیس حضرت علی نوب دی جتے جا کے رکی داچ نربو دی جتے جا کے رکی داچ نربو دی تے مہلہ والے کڑے مرحبا 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 محمد مرحبا 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 مرح موسیقی 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 نام ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سے نوم بھر جائیں گے ساری محفل میں جلر میں لپک جائیں گے فاصلوں کو تقلق ہے ہم سے آگر ہم بے بس نہیں بے سوالہ نہیں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کب صدر پر تک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کب صدر پر تک جائیں گے ہم آ جا کے باب بس نہیں آئیں گے نونتے نونتے لوگ تھک جائیں گے حضرین محترم ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم مفقر و عظیم مفسد اور آج کے اس دور کے عظیم مجدد رضول شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہر القادری کے خاص شگرد جو ہیں ہم میں موجود ہیں سبحان اللہ اور آپ منحاجر قرآن انیورسٹی کے فرسٹ بیعج انسپارک ہوئے نائنسین نائنچی ون کے اندر اور یہ فرسٹ بیعج وہ بیعج ہے جس کو آپ نے براہ راست رضول شیخ الاسلام ڈاکٹر تاہر القادری صاحب نے براہ راست جو ہے تعلیم لی میرے دور میں ہمارے دور میں تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ براہ راست پڑھایا کرتے تھے مگر ان کے دور میں ہر روز حضور شیخ الاسلام ان کو براہ راست پڑھایا کرتے تھے تو اور یہ آج کل برینڈ فورڈ میں ہیں یوکے میں پچھلے کئی سامن سے اور وہاں منحاجر قرآن کا جو مرکزی جامعہ مسجد ہے اس میں ڈائیکٹر ہیں خطیب ہیں اس کے علاوہ بہت اچھے مقرر بھی ہیں اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر تحمل قادری صاحب کے زیرے نگرانی ہر سال پچھلے بائیس سالوں سے منارے پاکستان کی سبزہ زار کے اندر عالمی محفل ملاد النبی منائی جاتی ہے پچھلے کتنے سالوں سے بائیس سالوں سے اور اس سال کی خاص بات یہ ہے اس دفعہ جو ملاد شریف کا پروگرام ہوگا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تین لاکھ افراد سبزہ زار ملاد پاکستان میں جمع ہوں گے اور پھر ان تین لاکھ افراد کے لیے زیافت ملاد کا بھی انقاد کیا ہے کھانے کا انتمام کیا ہے یعنی پانچ ہزار بکرے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے موقع پر پانچ ہزار بکروں کو زیبا کیا جائے گا اور ان تین لاکھ افراد کے لیے جمع کیا جائے گا یہ حضور علیہ السلام کی راہ میں آقا کی محبت میں صدقہ ہوگا خیرات ہوگی دوسری عام بات یہ کہ اس میں عالم اسلام کے سیریا کے اس وقت جو مفتی ہیں مفتی جو عظم ہے سیریا کے الشیخ الساد الساغر جی وہ میمان خصوصی ہیں اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ کے اندر ایک شیخ ہے میرا نام میرے ذہن میں نہیں ہے یہ پچھلے ساڑھے چودہ سو سال سے حضور علیہ السلام کے خانوادے میں سے جو گھرانہ مدینہ منورہ سے باہر جس نے ہجرت نہیں کی جو مدینہ میں ہی اس وقت سے رہ رہی ہیں ان میں ایک بہت بڑے وزرگ ہیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اس کے لئے ہمیں شمار ناتحان ہوں گے اور پھر حضور شیخ علیہ السلام کا ہر سال کی طرح ڈیرڈ دو گھٹے کا خطاب ہوگا آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پیر کے دن آٹھ بجے شام یہ ایئر وائی ڈیجیٹل پر اور کیو ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے گا لائف پروگرام براہ راست جن کے لوگوں کے گھروں میں ایئر وائی ہے سکائی ڈیجیٹل ہے تو کیو ٹی وی آج کل فری آ رہا ہے تو وہ اسے دیکھ سکتے ہیں آٹھ بجے شام یوکیر کے ٹائم یعنی آئرش ٹائم کے مطابق اور انشاءاللہ بارہ ایک بجے تک محفل ہوگی اور اسی رات جس رات آقا کی بلادت ہوئی تھی اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو اگلے اتوار کو کراچی کی نشتر پارک میں پروگرام ہو رہا ہے لاکھوں فرزندانے اسلام وہاں ہوگے اور وہ بھی پروگرام ایئر وائی ڈیجیٹل براہ راست دکھائے گی تو اب تمام آباب سے گزارش ہے کہ وہ بڑا عظیم پروگرام ہوگا دنیا میں حضور کی محفل ملاد کی بہت منقل ہوتی ہیں کلونی میں ہوئی سٹی میں ہوں گی اس کے علاوہ انگلینڈ میں ہالنڈ میں فرانس میں جرمنی میں ہر جگہ ہوگی مگر وہ نظارہ جو منارہ پاکستان کے سبزہ زار میں دکھائی دے گا وہ آپ کو کہیں اور کہیں ملے گا اتنے بڑے پیمانے پر محفل ملاد النبی واحد ایک منارہ پاکستان کے سبزہ زار میں ہوتی ہے اس میں تیر لاکھ افراد آئیں گے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان علامہ افضل سعیدی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آکھا علیہ السلام کے اس ولادت کے دن حضورا علیہ السلام کے متعلق کچھ کچھ اشادات فرمائیں مرہ تخبیر اللہ اکبر مرہ رسالت منتار کیامل مرحبا مقی کیامل مدریک کیامل مرحبا علماء اہل سنت زندہ آباد سبحان اللہ نحمد صلیم 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 علیہ رسول مبیر کریم فآمینو بللہ ورسول ہی فبندو اللہ انزلنا صدق اللہ بارزیم وصدق رسول ہی نبی جل کریم لہائیت فواجب الہترام جناب برابر عزیز حضرت علام محمد زدی عمر صاحب لہائیت فواجب الہترام صناخانان مصطفی صلیم علیہ رسول مبیر کریم محمد زدی عمر صلیم علیہ رسول محمد زدی عمر صلیم علیہ رسول محمد زدی عمر صلیم علیہ رسول مبیر کریم آج ہم اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلیم علیہ رسول محمد زدی عمر صلیم علیہ رسول مبیر کریم تو آج اس سینٹر در اندر موجود ہیں اللہ تعریب ضرورت 건� Analysis اللہ تعریب میں نبی رسول محمد زدی عمر صلیم علیہ رسول محمد خوشن جزیں کسی قدران محمد زدی عمر صلیم علیہ رسول محمد زدی عمر صلیم علیہ رسول محمد وdetermی Reading میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں بطور خاص مختلف علامہ صدی عمر صاحب کا جنہوں نے اس کو نکال اور محفل میں حاضر کا موقع فرحن کیا اس سے بڑی حق سیدھی اور اس سے بڑی سعادت کسی بندہ مومن کے یہ کچھ اور چیز نہیں ہو سکتی لہذا آپ سب احباب اپنے جذبات محبت کو جیسے جیسے یہ پرگرام آگے بڑھے اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں جیسے ہی پھر آقا اسلام اسلام آپ کے بارد آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے تو پھر عجیب کیفیت ہونی چاہیے برود والسلام کی کسرت ہونی چاہیے جذبات کے محبت کا ارہاد ہونا چاہیے عقیدت اور محبت کے غلاب لے کر اخبارت ہمیں آپ سب دروحات ہیں آج کی تگو چونکہ یہ ماہِ ملاد ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہمارے سنت کی روشنی میں کچھ ارس کرنا چاہتا ہوں ایک بندہِ مومن ایک ایک عاشقِ صادق محطن شاہ صاحب نے بڑی ٹھیک پیاری منظوم شکل میں جو کلام پیش کیا حقیقت وہی ہے کہ وہی لوگ اپنی منزل کو پا گئے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق اور غلامی کے تعالیوں کو پتہ کر دیا حضور اکرم اسلام کے صحابہ اکرام آپ کے غلام سب سے بڑی تہجان کی یہی عشق یہی محبت اور ہر کوئی محبتِ رسول میں فناہ پڑھتا یہاں تک کہ تارہین بیان کرتے ہیں کون تعبی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا ہو جس نے آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ایمان کی نگاہ سے کی وہ صحابی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی مگر حضور کے غلاموں کی یعنی صحابہ کی زیارت کی وہ تارہین ہو گیا اور جس نے تارہین کی زیارت کی وہ تبا تارہین ہو گیا تو تارہین کا جو دور ہے جنہوں نے صحابہ کے زمانے کو پایا وہ بیان کرتے تھے جب وہ اپنے اس نے نیچے والے لوگوں کو یعنی تبا تارہین کو دیکھتے تبا تارہین کو دیکھتے اور ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا اور ان کے نیچے جو لوگ تھے تبا تارہین وہ انہیں کہتے تھے کہ لوگوں اے تبا تارہین اگر تم حضور کے صحابہ کو دیکھ لیتے اگر تم لوگ آقا علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ لیتے تو عشق رسول میں وہ اس حد تک پناہ ہو چکے تھے کہ تم انہیں دے مجنو اور فادر سمجھتے مجنو اور فادر یعنی عشق رسول میں دیوانہ ہوتے ہر صحابہ عشق رسول میں ایک مجنو تھا ایک دیوانہ تھا اگر تم انہیں دیکھتے انہیں تم مجنو اور دیوانہ سمجھتے اور فرماتے کہ اگر وہ لوگ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان بھی نہ سمجھتے اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تم اتنے دور ہوگے تمہارے اندر تو عشق و محبت کی وہ چیز ہی دکھائی نہیں دیتے اگر وہ لوگ تمہیں دیکھ لیتے تو شاید تمہیں مسلمان بھی نہ سمجھتے اب یہ تو وہ زمانہ ہے ہم تو چودہ سو سال آگے آگئے ہیں چودہ سو سال سے بھی آگئے کا زمانہ آگیا تو حالات بڑے بدل گئے حالات بدل گئے مگر اس کے باوجود عشق و محبت رسول کا فیس چودہ سو سال سے جاری ہے اور عشق محبت کرنے والے کسی دور کے اندر بھی ختم نہیں ہوئے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مادی دور کے اندر مادی جتنی یلوار میں ایمان کی خیتیوں کو اور ایمان کے بودوں کو جلاکہ رکھ دیا ہے نئے دور کے نئے حالات نے آج کے مسلمان کو حقیقت سے بڑا دول کر دیا ملک سے اسلام سے بڑا دول کر دیا پیغمبر اسلام کی محبت کو بندہ مومن سے دول کرنے کے لیے آج کے مادی دور میں بہت دل کلائے مگر وہ لوگ بڑے کی خوش نصیب ہیں اور ان خوش نصیبوں میں آپ بھی ہیں کہ جو آج کے اس دور کے اندر بھی یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آنڈیو سنبھل کے چلو اس نیان میں اے آنڈیو سنبھل کے چلو اس تیار میں امید کے چراب جلائے ہوئے ہیں ہم امید کے چراب جلائے ہوئے ہیں ہم بڑی بڑی طوفان اور بڑی بڑی آنڈیاں کیوں نہ آ جائیں مگر جس دن کے اندر محبت رسول کا چراب جل رہا ہے جس سینے کے اندر اشک رسول کی شما فروضہ ہیں جس گلے کے اندر محبت رسول کا کلاتا ہے جس دن کے اندر آقائدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اشک کا چراب جل رہا ہے دنیا کی کوئی ناندی دنیا کا کوئی طوفان اور دنیا کی کوئی ماردی یہ لغار اس کو حضور کی غلامی سے دور نہیں کا سکتی ہے حضور کی غلامی اور محبت سے دور نہیں کا سکتی ہے تو یہ ماہِ ملاد کی آمد اور ان لمحات کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنا نات کی شکل میں خطاب کی شکل میں غرود و سلام کی شکل میں موہِ مبارک کی زیارت یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے حشق اور محبت کو اور جلا بخشتی ہیں لہذا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ سب احباب بڑی محبت کے ساتھ مجھے بڑی خوشی کو رجی ہے آج کس محبت کو دیکھ کر آپ سب احباب کو اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت میں فلائیت عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے یہ چند تمہیدی کلمات ارز کیے اب آتے ہیں اس موضوع کی طرح جو میں نے ارز کیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہمارا اطاق اور غلامی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اللہ پاک کا ارشاد کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمائے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَنْ نُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور وہ نورِ ہدایت جو ہم نے قرآن کی شکل میں اپنے نبی کو دے کر تمہاری طرف دے جا اس نور پر ایمان لے آؤ یہ تینوں ایمان اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان اور وہ کتابِ ہدایت جس کو لے کر ساجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے اس پر ایمان کی باقی ہو رہی ہے اور یہ تینوں ایمان در حقیقت ایک ہی حقیقت کے مختلف روخ ہیں اور اسی حقیقت کو قرآن مجید ایک اور مقام کے بیان فرماتا ہے اشار ہوتا ہے کہ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور اپنی رحمتوں کی خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجا شاہدن و مبشرا و نظیرا اور عذاب سے بروقت در سنانے والا بنا کر بھیجا یہ بات کہنے کے بعد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نظیر بنا کر بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے لوگو اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وَتُعَزِ رُوحُ وَتُوْقِ رُوحُ اور پھر تم ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان کے ساتھ تم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو ریانت کرو ان کے دین کی مدد کرو اور پھل سے ان کی تعصیم اور عدب کرو گویا اس مقام کے اوپر اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان شاہدجت مبشریت اور نظریت کے ساتھ دیجا بھیجنے کا مقصد بیان کیا اس لیے یہ ساری شانے دے کر وارا ربیجو الاول کی راک اس پیارے خبیب کو لوگو تمہارے اندر بھیجا تاکہ تم ایمان لے آو بتکننو باللہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وارا سودہی اور اس کے رسول پر اور ایمان اس حوالے سے لاؤ وقت وعزی روح ہو وقت وققی روح ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ پہلے تو تم نبی کے دین کے خادم بن جاؤ نبی کے دین کے خادم وقت وعزی روح ہو تو عزی روح تاظیر کا مطلب ہے النسرت و معتازیر کہ نبی کی دین کی نصرت کرو تیانت کرو مدد کرو مگر اکیلی مدد نہیں ایسی مدد کرو ایسے دین کے خادم بن جاؤ کہ یہاں عدب کا رشتہ بھی قائم رہے عدب کا رشتہ بھی قائم رہے دین کے خادم بن جاؤ دین کے لوکر بن جاؤ وہی ایمان پر رسالت رب کو قبول ہے کہ بندہ مومن جب نبی پر ایمان لائے تو ایمان کے ساتھ دین کی خاطر تن مندن سب کچھ قربان کرنے بانا بن جائے اس لیے قرآن مجید یہاں ایمان کی بات کی ورسول ہی فرمایا میرے رسول پر ایمان لاؤ وہاں ساتھ آگے فرمایا وہاں تو عز سے روح ہو اس نبی کے دین کے خادم بنو دین کے لوکر بنو دین کے خادم سچے بن جاؤ اور دین کا جنڈا لے کر گلی گلی کچھا کچھا کریا کریا پھیر جاؤ اور بات یہاں تک نہیں وقت وقت کے روح ہو دین کے خادم بھی بنو اور اپنے جل کے اندر نبی کا حد سے بڑھ کر عدب بھی کرو تعظیم بھی کرو توقیر کا مطلب ہوتا حد سے بڑھ کر عدب حد سے بڑھ کر تعظیم حد سے بڑھ کر احترام کرنا تو گویا دونوں چیزیں جمع ہوں گی دین کی خدمت اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب اس لیے کہ اگر ساری زندگی دین کی خدمت تو ہوتی رہے ساری زندگی دین کی خدمت بھی ہوتی رہے واز بھی ہوتے رہے دعوت بھی ہوتی رہے سلسلے بھی جانی رہیں تسبیحات بھی ہوں روزے بھی ہوں ہر سار حج بھی ہو صدق و خیرات بھی ہو تسبیحات بھی ہوں سجدہ ریزیاں بھی ہوں شبیداریاں بھی ہوں سب کچھ ہو مگر حضور کا عدب نہ ہو آقا کا عدب اور احترام نہ ہو تو رب کا اعلاق تو نہ تو لوگوں تمہارے روزوں کی حاجر نہ تمہاری عبادت کی حاجر نہ شبیداریوں کی حاجر یہ سب کچھ اس وقت قبول ہوگا جب اس عبادت کے ساتھ ان خدمات دین کے ساتھ میں نبی کا عجب ہوگا نبی کے احترام ہوگا تو رب بے قائدات نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے کے بعد ایک حضور کے دین کے خادم و خلام بن جو اور انٹر سیم کائم دوسری طرح تمہارے احترام کے اندر عدب رسول آ جائے اور کیسا عدب رسول آ جائے ارے صحابہ اکرام سے پوشیے جا کر جنہوں نے عدب کے کرینے سکھا دیئے عدب کے سلیکے سکھا دیئے عدب کے جو عدب انہوں نے کر کر دکھایا میں آگے چل کر دیان کروں گا یہاں ایک بات ذہنشین ہے کہ کیا عدب تھا کہ صحابہ اکرام اگر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کوئی صحابی عدب رسول میں آقا سے مراقات کرنا چاہتا تو کبھی آواز نہ دیتا باہر کھڑا رہتا کہ اگر میں دروازے پہ دستک بھی دوں گا تو یہ بھی بے عدبی ہوگی یہ بھی بے عدبی ہوگی اور حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمود تھا کہ جب بھی کوئی ڈیلیگیشن اور وفد کسی دوسر ملک سے آتا تو آپ شہر مدینہ سے واہر جا کر آنے والوں کو پہلے بار گاہ نبوت کے آداب سکھاتے حضور کی بارگاہ کے آداب سکھاتے عدب سکھاتے کہ لوگوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی ہے پہلے گا کر ان کو آداب سکھاتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور حدیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں کہ جب صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تو کبھی ہی کسی صحابی کی یہ جورت نہ ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارگ پر آنکھ بھر کر دیکھ سکے عدب رسول میں ان کی گردریں چکی ہوتیں اور بیان کرتے ہیں سیرتگار اس طرح عدب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اگر تھوڑی سی جنبش بھی کی تو وہ اڑ جائیں گے تھوڑی سی جنبش بھی کی تو وہ اڑ جائیں گے یہ وہ عدب تھا جو صحابہ کرام کو اپنے نبی کی ذات کے ساتھ تھا اور پوچھئے عربہ بن مسئول سے جو کفار مبتہ کی طرف سے خدہبیہ کے مقام پر قاسد بن کر آیا تھا نمائندہ بن کر آیا تھا جب اس نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا عدب دیکھا حضور کے غلاموں کا حضور کی ذات کے ساتھ عدب دیکھا جا کر جو رپورٹ پیش کی اس نے اس نے کہا مکہ والو تو محمد مصطفیٰ سے کبھی پر نہ لینا اس لیے کہ خدا کی قسم میں کسرہ ایران کی بارگر میں بھی گیا ہوں میں کیسے رہنوں کے دربار میں بھی گیا ہوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں مگر کسی بادشاہ کا میں نے اس کے خداموں اور خادموں کو وہ عدب کرتے نہیں دیکھا جو میں نے محمد مصطفیٰ کے خداموں کا ان کا عدب کرتے دیکھا ہے میں نے خود اپنی نگاہ ہو سے دیکھا ہے کہ اگر ان کے بار مبارک جب وہ ترشواتے ہیں تو غلام ایک سنگل بار بھی سمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں اگر وہ وضوح فرماتے ہیں تو وضوح کے پانی کا ایک سنگل قطرہ بھی سمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں آگے بڑھ بڑھ کر رسالہِ وضوح وضوح کے پانی کو وہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں تبرلک حاصل کرتے ہیں اور جس کو پانی کے قطرے نہیں ملتے وہ دوسرے صحابی کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ بس کر کے اپنے چہرے پر مردے تو جو غلام اپنے نبی کے وضوح کا پانی سمین پر نہ گرنے دیں وہ کب ان کا خون سمین پر گرنے دیں کبھی ایسی خماکت نہ کرنا ان کے ساتھ لڑائی گی یہ ایک کافر غیر مسلم جاکا رپورٹ دے رہا ہے جو اس نے اپنے آنکھوں سے عدب رسول کو دیکھا دوستو یہ وہ عدب تھا رب کا اعنات جب اپنے نبی پر ایمان کی بات کرتا ہے آج ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پھر ہمیں اپنے نبی پر ایمان اور اطاعت کی بات کرتے ہیں نہیں اطاعت وہی ہے جس میں عدب رسول ہو عدب بھی وہ نہیں جو ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں نہیں حد سے بڑھ کر عدب اور عدب سیکھنا ہے تو پھر صحابہ اکرام سے سیکھئے جنہوں نے عدب کر کے دکھایا اور پھر رب کا اعنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اس طریقے کا ایمان جو ایمان کوارڈ ہے جس کی دیمان کی جاتی ہے کہ ایمان کا یہ رشتہ میرے نبی سے قائم نہیں کرتے تو سنیے کیا ارشاد ہوتا ہے خرام اللم یکمن باللہ ورسولہی وملم یکمن باللہ ورسولہی فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا برمایہ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر یہ ایمان جس ایمان کی بات ہو رہی ہے نہیں لاکھا وہ سمجھ لے وہ کافر ہے اور ایسے کافروں کے لیے رب کا اعنات نے دوزخ تیار کر رکھی ہے ایسے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے جو ایمان کا یہ رشتہ میرے نبی کی ذات کے ساتھ قائم نہیں کرتے تو گویا ایمان اب صرف زبان کی بات نہ رہی ایمان در حقیقت ایک پر بھی کیفیت کا نام ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان مر مٹے اور جس ذات پر ایمان لائیا ہے اس ذات کے سامنے اپنا سب کچھ سرندر کر دے جھک جائے دل و جان سے جھک جائے اگر با صرف زبان کی حل تک رہے اور وہ ایمان دل کی بستیوں کے اندر بہاری پیدا نہ کریں دل کے نہاں خانے کو بندھ کے نہ رکھ دے دل کے اندھیروں کو روشنی کے تمدیل نہ کرے تو پھر وہ اسلام تو ہو سکتا ہے وہ ایمان نہیں اسلام کا تعلق اسلام ایک دعویٰ ہے اسلام کیا ہے جس کا کلیم آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید نے سورہ منافقون کے اندر اسی حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا فرمایا اذا جاعت المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاسبون فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منافق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اذا جاعت المنافقون جب یہ منافق لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کی بارگاہ میں منافق آ کر قلمہ شہادت پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں قلمہ شہادت پڑھتا ہے تو یہ منافق آ کر نشہد انکا لرسول اللہ آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکا لرسول اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ اس بات کا علم رکھتا ہے ان سے بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر واللہ یشحد ان المنافقین اللہ تو شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں یہ قاضد ہیں جو کچھ کے زبان سے کہہ رہے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں ہے جو کچھ کے زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دل میں نہیں یعنی وہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں اپنے قول میں کیونکہ ان کا یہ قول ان کے عقیدے کی تصدیق نہیں کرتا ان کا جو قول زبان کا قول ہے اندر کا عقیدہ کچھ اور زبان پر کچھ اور ہے لہذا ان پر اسلام کے احکان تو جاری ہوں گے اسلام کے احکان جاری اس لیے جب کلمہ شہادت پڑھ لیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا تو پھر ان کا اسلام کے جو جتنے معاملات ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہوں گے مگر رب کائنات اپنے حبیب کو بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ